محلاؤں کو جنت ملے گی بہت کم سب سے زیادہ نرک میں ہوں گی یہ حدیثوں میں اچھا اچھا کن کو جنت ملتی ہے پھر محلاؤں میں مل بھی جائے کچھ مطلب نہیں ہے جو اہمان والی ہوں زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرتی ہوں حدیثوں میں جو ان کے بارے میں ملتا ہے بہتر تو منیمم ہے بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کبھی کبھی اس کو چار چار ہزار تک چار ہزار محلاؤں کے ساتھ ایک ہی بار میں وہ ڈنگ ڈانگ کرے گا ایک ہی بار میں کیسے کرے گا مطلب وہ کیا مگا دھیرا والے نہیں وہ مگا دھیرا والے جو بھالا فریک کے مارتا ہے وہ دو تین کیار پار نکل جاتا ہے تو کیا مطلب کیپٹن محمد صاحب وہاں ایسی طاقت دیں گی کہ وہ چار ہزار کیار پار نکل جائے گا چالیس ہزار سال تک تو اس کے نکلتا ہی رہے گا پانی ہی اچھل کے جب وہ کرے گا اور جب اس سے نکلے گا تو پیچھے ایک ہورو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھی گی اور کہے گی کہ اب میرے ساتھ بھی کر لو کب تک اسی کے ساتھ لگے رہو گے اور اسی طرح وہ ایک کے بعد ایک کے بعد چار ہزار کے ساتھ کرے گا ہر دن ہر دن چار ہزار اچھا ماں کا دن بھی بڑا ہوتا ہوگا دوستو میں آپ کو بتان دوں کہ جس پرکار سے چھوٹا مندیر موڈل جو سماپت ہو چکا تھا وہ دوبارہ سے سٹوک میں آ چکا ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں اور جس پرکار سے ہم نے کہا تھا کہ سٹینڈ کے ساتھ میں ہم آپ کو بارہ جوتیر لنگ اسی مٹیریل میں دیں گے اسی ریٹ میں دیں گے وہ بھی ویب سائٹ پر آ چکا ہے لیکن قانٹیٹی کےول دس دس کے آس پاس ہی رکھی گئی ہے تو جن کو بھی خریدنا ہے وہ جل سے جل جا کر کے خرید سکتے ہیں اسلام میں محلاؤں کی سکتی پر آپ نے کتنا لکھا ہے کیا لکھا رہے ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے ان کی گواہی آ دیئے نرک میں سب سے زیادہ ہیں ریپ ہو جائے ان کا تو چار گواہ چاہیئے ورنہ انہی کو سزا ہو جائے گی ایران میں آتفہ سالے ایک لڑکی تھی جسے دو ہزار تین میں پھانسی کی سزا ہوئی تھی اس کا ریپ ہوا تھا مگر چار گواہ وہ نہیں لا پائی تھی اچھا اور گواہوں میں بھی چار گواہ آئی تھی کی ہوگا کہ مرد ہونے چاہیئے نہیں تو آٹھ عورتیں لاؤ اگر مردوں نے ہی ریپ کیا تو وہ کیسے کہیں گے کہ ہم نے کیا ہے پریشانی نہیں ہے کہ آپ کسی مہلہ کا ایسی جگہ ریپ کر دو جائیں چار گواہ ملے ہی نہ تو اگر اس کی مندلت جانچ ہو تو جانچ نہیں ہو سکتی اس کا میڈیکل نہیں کرا سکتے مگر مذہب میں تو یہ تاریخہ ہے نا میڈیکل اس کے مذہب سے کہا ثابت ہے دین میں ہر نئی چیز گمراہی ہے اب حلالہ ہو یا پھر ان کا ریپ کرنا ہو جنگ میں جو عورتیں مہلائیں ہاتھ لگتی ہیں ان کو بیچنا ہو مہلائوں کی لالچ ہو کہ کافروں پر حملہ کرو ان کی مہلائیں ملیں گی یہ موموں کا لالچ دینا ہو ہزبنٹ کی پتی کی بات ہر حال میں ماننا ہے بھیلی وہ یہ کہے اونتنی کی اوپر بھی بیٹھا ہوا کہ مجھے تمہارے ساتھ کرنا ہے تو وہ کرنا پڑے گا مہلائوں کا ختمہ کرنے کا ہو ہجاب کیوں اترا جوان مردوں کو دودھ پلانا اس پر ہم ایکسٹریم ساتھ کر چکے ہیں بہتر ہو رہے ہوں جنت میں کیسی لائف ہوگی مہلائوں کو جنت ملے گی بہت کم سب سے زیادہ نرک میں ہوں گی یہ حدیثوں میں مل بھی جائے کچھ مطلب نہیں ہے جو اہمان والی ہوں زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرتی ہوں حدیثوں میں جو ان کے بارے میں ملتا ہے جی اپنے ہزبنٹ کی بات ہر حال میں مانتی ہوں اور یہی یہ کہ وہ جنت میں ہی ان کی لائف یہ ہوگی کہ بس وہ اپنے پتی کو پورے ٹائم ہوروں کی سردار ہوں گی پتی پورے ٹائم ہوروں کے ساتھ مزے کرتا رہے گا اور وہ دیکھ کے بیٹھ ہوں خوش ہوتی رہے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور پتی ہمیشہ ہمیشہ یہی کرتا رہے گا اچھا نہیں یہ تو مطلب ایسا نہیں ہے کہ مطلب اگر وہ چاہے گی وہ لیسبین بن جائے وہاں جانے کے بعد بات کروڑوں کے ساتھ وہ بھی انجوئے کر سکے ایسا کچھ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے مرد تو مات دینی جائیں گے وہاں تو بتایا گیا کہ کیول بات ترورے ہوں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی محلہ کے اندر ایسا کچھ جاگ جائے اب وہ بس صرف انجوئے کرے گی وہاں دیکھ کے یہاں پریکٹس کیا تین الگ سوتنوں کی پریکٹس اسی لے کرا جاتی ہے تاکہ وہاں جا کر کے پھر کئی گناہ مل سکے اس کو وہاں دیکھنے کے لیے تقریباً تیتیس پہتیس گناہ بات تر تو اتنی ہوئی نا تو ان کو بھی جہل سکے تاکہ اسی لیے پریکٹس ہوتی ہے کہ یہاں تین سوتنے وہاں بات تر سوتنے بہت تر تو منیمم ہے بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ کبھی کبھی اس کو چار چار ہزار تک چار ہزار محلاؤں کے ساتھ ایک ہی بار میں وہ ڈنگ ڈانگ کرے گا ایک ہی بار میں کیسے کرے گا مطلب وہ کیا مگا دیرا والے نہیں وہ مگا دیرا والے وہ جو بھالا فیک کے مارتا ہے وہ دو تین کیار پار نکل جاتا ہے تو کیا مطلب کیپٹن مومو صاحب وہاں ایسی طاقت دیں گی کہ وہ چار ہزار کیار پار نکل جائے گا ہاں وہ ایک کے بعد ایک کے بعد چار چار ہزار کے ساتھ کرے گا اور اس پر مولویوں کے ویڈیوز بھی ہیں کہ وہ اب کیا بولوں کہ جب وہ چالیس ہزار سال تک تو اس کے نکلتا ہی رہے گا پانی ہی اچھل کے جب وہ کرے گا اور جب اس سے نکلے گا تو پیچھے ایک خورو اس کے کندے پر ہاتھ رکھی گی اور کہے گی کہ اب میرے ساتھ بھی کر لو کب تک اسی کے ساتھ لگے رہو گے اسی طرح وہ ایک کے بعد ایک کے بعد چار ہزار کے ساتھ کرتا کرے گا ہر دن ہر دن چار ہزار اچھا ماں کا دن بھی بڑا ہوتا ہوگا دن بھی بڑا ہوگا اسی طرح کیسے محمد کو اپنی پتنیاں ملی کیسے اس کو خاتور سے آئیشہ ملی زینب کیسے ملی وہ کیسے دوسری مہیلاؤں کے ساتھ چیٹنگ کرتے تھے کیسے وہ ماریہ خبتیا جیسے تھی کیا وہ اپنی پتنیوں سے امانداری سے رہ رہتے وائلنس لڑائی جھگڑا کتنا ہے کہ دنیا پہ لڑکے راج کرنا پوری دنیا سے لڑنے کی حدیف جہاد کا آیا یہ دماغ مطلب میرے ایسا پٹنے کو یوں ہو رہا ہے کہ مطلب اسلام کیا سیکس کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچنے کے لیے بول سکتا کہ اپنے لوگوں کو جیسے کہ میں دیکھتا ہوں کہ بچپنا ہوتا ہے تو بچپنے میں پہلے سب سے پہلے اس کا ختم کیا جاتا ہے وہ بھی ایک سیکس انٹرک ہے پھر بچپن سے تھوڑا بڑھا جاتا ہے تو اس کا گلما بنایا جاتا ہے وہ سیکس انٹرک بچپن میں ہی شادی کر دے جانا پھر بچے پیدا کر جانا پھر اس کے بعد میں اس کو اور جدہ بڑھا بڑھا ملنا یعنی چار چار بیویاں کرنا پھر حلالات کرنا پھر کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی مہلہ کے ساتھ میں وہ جنا کر سکتا ہے اور ایک بار توبہ بول دیا بس بات قتم جو جنا بھی کرتا ہے تو وہ ایسی جگہ پہ کر دو جہاں چار گواہی نہ مل سکے تو وہ بھی اس کے اوپر سے پاپ اتر گیا اور پھر مرنے کے بعد میں بہتر بڑھے ہیں تو کیا یہ نہیں لگتا ہے کہ بچے جب پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر دیا گیا ہے اور کوئی ہے ہی نہیں ہر جگہ جنگ میں بھی لالش دیا گیا promising blonde women for جہاد یہ چپٹر ایک الک وائلنس جو ہے کہ لڑائی جھگڑا اس میں بانا ہے کہ لالش دینا کہ روم پہ حملہ کرو وہاں کی خوبصورت مہیلہ ہے تمہیں گوری جو ہیں ہاتھ لگیں گی اس کی لالش دی سوسائیڈ حملے کے جائز ہیں وہاں پہ بھی کہ اس پہ بھی شہید ہو جاؤ گے تو ہورے مل جائیں گی بہتر تمہیں مرد خون کا پہلا کترہ گرنے سے پہلی ہورے تمہاری لڑ رہی ہوں گی آفینسیف وار کتنی جنگیں زبردستی کافروں سے لڑیں جب وہ لڑنا بھی نہیں چاہ رہے تھے وہ صلح کرنا چاہ رہے تھے تاکہ یہ بتا چلے کہ ڈیفینڈ میں نہیں ہے آئیسز کا جھنڈا کیسا تھا تین سٹیجز کے جزیہ دو قبول کرو یا مرو لوگوں کو ڈر پھیلانا محمد کے لیٹرز کافروں کو دھمکانے کے لیے کیسے وہ جب اسلام شروع شروع مل آیا تب ہی اس کی یہ سوچتی ہے کہ لڑکے پوری دنیا پر راج کرنا ہے بٹو اس کے پاس طاقت نہیں تھی اتھر اسے مارنا کوڑے مارنا گلے کاٹنا ہاتھ کاٹنا علاقہ پنیشمنٹز جو ہیں وہ پوری لکھی ہیں رات کے سمیں بچے اور مہیلاؤں کو بھی مار دینا ٹورچر کرنا دشمنوں کو زندہ جلا دینا کافروں کو قیدیوں کو مار دینا زندہ نہیں چھوڑنا ہمو سیکشوز کو چھت سے پھیک دینا کتے مارنا دوسرے جانوروں پر ٹورچر نسل پرستی اور جادی بات کالے لوگوں کے پرتی نفرت عربوں کو بڑا دکھانا اشراف کا جو کونسپٹ ہے محمد ایک دم گو رہتے حدیثوں میں کوئی انہیں کالا